ایکسٹرا ڈائٹ کی ضرورت ہے ایکسٹرا پروٹین ڈائٹ کی ضرورت ہے تو اسے ایگ تو ریگلوری دے رہے ہیں تو آج ہم دوستو اس کے لئے ایک نئی چیز بنانے جاتا ہے اس کو ڈال دوں گا یہ جو پالک تھی ساری تو میں ان پنجوں کو پورا پورا رہنے دوں گا کہ جانوروں نے کھانے ہیں اور ساتھ یہ جو رائس ہیں یہ سب کچھ میں اس میں ایک ساتھ یہ بالکل تیار ہے جی تو اسلام علیکم دوستو میں اتکتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے تو میں ہم جی آپ کا دوست میں سرار دوستو سردی بہت زیادہ ہے اور اس سردی میں اپنے پیٹس کے کیر کرنا انتہائی ضروری ہے تو دوستو آج جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک نئی ڈاگ آئی ہے بچ آئی ہے راکسی تو راکسی بہت ویک ہے بیمار تھی اب اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے اور میں اس کے لئے ڈائیٹ وغیرہ پلان کرتا رہتا ہوں تو آج میں اس کے لئے ایک سپیشل ڈائیٹ سردیوں کے حوالے سے پلان کر رہا تھا تو ٹائسن کا بھی آپ کو پتا ہے کہ ٹائسن تو بڑا ہے تو وہ تو سردی بھی ایر کر سکتا ہے لیکن راکسی جو ہے وہ ابھی بہت ویک ہے چھوٹی ہے تو اسے ایکسٹر ڈائیٹ کی ضرورت ہے ایکسٹر پروٹین ڈائٹ کی ضرورت ہے تو اسے ایگ تو ریگلوری دے رہے ہیں تو آج ہم دوستو اس کے لئے ایک نئی چیز بنانے جا رہے ہیں تو دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے یہ دیکھیں پنجے ہیں تو یہ پنجے جو ہے میں اسے پنجے تو نہیں دوں گا لیکن یہ ہے کہ اس کا سوپ اچھی طرح سے نکال کے پنجے ٹائسن کھا لے گا اور اس کا سوپ جو ہے وہ ہم راکسی کے لئے بنائیں گے تو اس کے سوپ میں ہم ایڈ کریں گے جی یہ ہے رائس رائس کے ساتھ ہے جی گندم کا دلیا دلیا اور رائس دونوں مکس ہیں اتنے سے رائس لیں گے اور گندم کا دلیا ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں پنجے اور یہ ہم نے کٹ کی ہے جی پالک پالک کے ساتھ تھوڑی سی جو ہے یہ وائٹ وائٹ آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ ہے جی گو بی تو جو گو بی ہے کالی فلار اس کا جو سخت حصہ ہے اس کو ہم نے لیا ہے یہ صرف فلیور کے لئے ٹیسٹ کے لئے اگر وہ کھائے گی تو ٹھیک ہے اگر نہیں کھائے گی تو اس کو پھر ہمارے مرگے کھا لیں گے ان ساری چیزوں کو ہم ڈالیں گے ایک پین میں ایک برتن میں یہ ہے جی وہ چھوٹا سا برتن اس میں ہم چیزوں کو ڈالیں گے اس میں ایڈ کریں گے پانی پانی بھی میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تاکہ ہر چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ ہے جی پانی ہم اس میں ڈیڑھ لیٹر کے قریب ڈیڑھ سے دو لیٹر اندازے سے پانی ڈالیں گے تھوڑی سی اس میں ہلدی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے پوائل کریں گے اس طرح سے پوائل کا سوپ جو ہے بلکل گف سا سوپ تیار ہو جائے تو جتنے زیادہ ان پنجوں کو ہم تیار کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا اور اتنے ہی زیادہ ہلدی ڈیڈ بنے گی تاکہ جو ہڈیاں ہیں ان میں سے علیدہ ہو جائیں اور جو سوپ ہے وہ راکسی کے لیے اور باقی جو بچے گا یہ بہت زیادہ بن جائے گا اور باقی سب ہم ٹائسن کو دے دیں گے تو چلے دوستو آپ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس کو ہم نے کس طرح سے تیار کرنا ہے جی تو چلے تو دوستو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کی میں تحریف بتاتا ہوں آپ کو یہ ہے جی پین اس کے اندر میں اس طرح سے اس کو ڈال دوں گا یہ جو پالک تھی ساری ٹھیک ہے یہ میں نے پالک اس میں ایڈ کر دی اب اسی میں اسی طرح سے میں ان پنجوں کو پورا پورا رہنے دوں گا جانوروں نے کھانے ہیں انسانوں نے تو کھانے نہیں تو جانور جو ہیں وہ اس کو آسانی سے چبا کھا سکتے ہیں تو یہ پنجے میں نے یہ ہاف کے جی کے قریب پنجے ہیں یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گا اور ساتھ یہ جو رائس ہیں یہ سب کچھ میں اس میں ایک ساتھ اور اب اس میں تھوڑی سے ڈالیں گے ہم حلدی حلدی آپ کو پتا ہے کہ جو انٹرنل پرابلمز ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو ویسے بھی سردیوں میں جانوروں کے لئے اور انسانوں کے لئے بھی لگے ہم دودھ میں ڈال کے بھی ہمارے لیے بہت اچھی ہے پانی تو یہ دوستو ASHM دو لٹر کے قریب پانی یہ سارا میں میں آئڈ کر دوں گا تاکہ دو لٹر جو ہے تکریبا اس میں واrobi لٹر رہ جائے گا تیاری کے دوران تیار ہو کے بلکہ میں میں جو میں اور بھیrobہ آئڈ کروں گا تاکہ نہ سوپ زیادہ بنے زیادہ کونٹی میں اور اچھی طرح سے بنے تاکہ ہم ایک سے دو ٹائم تک راکسی کو دے سکیں تو چلیں دوست اب اسے رکھتے ہیں چولے پہ اور اس کو کرتے ہیں تیار جب یہ تیار ہوگا تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا خدا نے چاہا جلدی ہی تو کہ راکسی کو کس طرح سے یہ ڈائٹ دینی ہے تو چلیں دوست اب اس کو لے کے چلتے ہیں کچن میں اور اسے رکھتے ہیں چولے پہ تو آپ میں سے لے آیا ہوں کچن میں اور یہ دیکھیں میں نے اسے چولے کے اوپر فلیم جلا کے رکھ دیا ہے گیس بڑی کم سردی کا موسم ہے تو گیس کم ہے اب یہ اسے ہم ڈھام کے رکھیں گے اور تاکہ یہ آہستہ 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 بنتا رہے اور تھوڑی دیر تک یہ گھنٹے دو گھنٹا بھی رکھنا پڑا تو کوئی بات نہیں اچھی طرح سے یہ گل جائیں جب یہ گل کے اچھی طرح سے تیار ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ تیار ہو کے کیسا اچھا تیار ہوگا اور امید ہے کہ یہ بہت اچھا تیار ہوگا تو چلیں دوستو اب یہ سے تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی تو دوستو گیس تھی بہت کام یہ دیکھیں فلیم بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے اور لیکن یہ کہ کافی زیادہ دیری اس کے اوپر پڑا رہا ہے چھولے کے اوپر اور اب یہ بالکل تیار ہے اور چلیں جی دوستو یہ جو یخنی بہت زیادہ ہے اس میں سے کچھ یخنی میں نے نکال لی ہے اور یہ میں آپ کو دکھا یہ میں نے راکسی کے لیے تیار کر لیا ہے اس میں رائس ہیں یخنی ہے پالک ہے اور دلیا ہے اور باقی جو ہے وہ میں اب یہ سارا دے دوں گا نیا ٹائسن کو کچھ آدھا بھی دے دوں گا کچھ آدھا جو ہے وہ پھر میں رات کو جی دوستو تو کھانا ہو چکا ہے پیٹس کا تیار اب ہم پیٹس کو کھانا کھلائیں گے اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تو تب تک کے لیے جاز جاؤں گا خدا حافظ